اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمی کراؤن آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان ارفان ملک تو ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ہندوارا کے کلنگام ایریا میں اور یہاں پر ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملائیں گے جس نے اپنی محنت اور لگن سے ایک ایسا سیٹ اپ کھڑا کیا ہے جس سے وہ نہ صرف اپنا روزگار کمارا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی روزگار پروائیڈ کر رہا ہے میں بات کر رہا ہوں وی ایلی کاؤن سر نظیر کی جو کلنگام کا رہنے والا ہے جس نے دوہزار سولہ میں سی ایسی سینٹر قائم کیا کلنگام ایریا میں جس کے بعد اس نے بہت ساری گورنمنٹ سرویسز کو ایڈاپٹ کیا اس کے بعد ان کو لوگوں تک پہنچایا یہ منظر کومنٹ سرویس سینٹر کلنگام کو پڑا کی ہے جس کو وی ایلی یعنی ویجیج لیول انٹرپینور کاؤن سر نظیر بٹ پچھلے چار سال سے چلا رہے ہیں کاؤن سر نظیر ایک میڈل کلاس گھر کا لڑکا ہے جو کچھ سال پہلے خود نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر بٹک رہا تھا بعد میں ان کی ملاقات سی ایسی ٹیم کفارا سے ہوئی اور اپنے ہی علاقے میں سی ایسی ٹیم کفارا کے زیرے سے ایک چھوٹا سا سی ایسی سینٹر قائم کیا جہاں پر کاؤن سر عام لوگوں تک سرکاری سکیموں کو پہنچانے لگے اور آہستہ آہستہ اپنے کام کو بڑھانے لگا کاؤن سر کام کرتے گئے اور آج کاؤن سر کا نام پورے زلے میں لیا جاتا ہے اور مشہور ویالی کے طور پر جانے جاتے ہیں آج کاؤن سر نہ صرف اپنا کام کر رہا ہے بلکہ اپنے مہارت سے باقی لوگوں کو بھی سکیموں کے ساتھ جوڑ کر ان کے لیے بھی روزگار کے موقع پیدا کر رہا ہے کاؤن سر نظیر کو ابھی تک زلہ انتظامہ کی طرف سے کہی بار انعامات سے بھی نواز آ گیا ہے کاؤن سر نظیر سے آپ کو ملائیں گے جسے ہم بات کریں گے رنگا کاؤن سر نظیر آپ کا بہت بہت شکریہ پہلے اپنے بارے میں بتائیے تھوڑا سا جی شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جو میرا ڈسٹرک پڑھتا ہے وہ ہے کپوارا جہن کے یوٹیس میں بلانگ کرتا ہوں میں دوہزار سولہ سے اس سی ای گوننس کے ساتھ ایز وی ایلی جڑا ہوا ہوں اس سے پہلے جب سے میں نے سی ای سی جوانگ کیا اس سے پہلے میں بیروزگار تھا مطلب جو چی جیسے میں نے ٹویلتھ کمپلیٹ کیا اور پھر کالیج میں انٹر کیا لیکن گھر کی حالات ایسی نہیں تھی کہ میں اپنے آپ کو چلا پتا یا کچھ بھی گھر کے حالات تھوڑے سے فیننسلی تھوڑے ویگ تھے تو جیسے ہی مجھے یہ سی ای سی کے بارے میں پتا چلا کیونکہ میرا جو دھیان تھا وہ آئی ٹی سیکشن کے طرف سے جہاں دھا تھا تو میں نے ایک کام کیا میں نے سی ای سی کے لئے اپلائی کیا جو جلدی میرا جو اپروال آگیا سی ای سی سنٹر کے لئے تو میں نے اپنا جو چھوڑا سا سیٹ اپ ہے اس سے سٹر کیا جو میرا آج آپ یہ سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ میرا پہلا والا سیٹ اپ نہیں تھا اس سے پہلے جو سیٹ اپ تھا میرا وہ اس سے جو کم تھا تو میں نے دیرے 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 کر کے جو سی ای سی کی سرویسز ہے بہت ساری سرویسز میں پروائیڈ کرتا ہوں اپنے گرام بنچائج کے لوگوں کو جو میرا جی پی اے وہ آس پاس کے پہنچ دس ویلیڈز کو کور کرتا ہے جو پاپولیشن ہے ان کی لائک بک بیس ہزار کے آس پاس ہے اور جیسے ہی میں نے یہ جو چھوڑا سا سیٹ اپ تھا اس سے میں نے جب دیرے 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 تھوڑا سا یہ بڑھ گیا میرا یہ لوگوں کا آنا جانا ہو گیا اور جو جسٹک ایڈمنسٹریسن کے ساتھ وہ میرا تعلق اچھے سے بن گیا تو میں نے ایک کام کیا میں نے لوگوں کو ایویرنس کے ذریعے میں گاؤں گاؤں جا کے پرچار کیا سی ایس سی کے بارے میں سی ایس سی میں کون کون چی سرویسز ہم پروائیڈ کر رہے ہیں پردھان مندری جان آرہو کی یوجنا جو گولڈن کارڈز ہے اس کو میں نے آئیشمان بارجن کو کہتے ہیں اس کو میں نے ایویرنس کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا وہ بھی کارڈ بنانے کے لئے آتے ہیں اس کے بعد پی ایم جیری شاہ جیسے کہ یہ تیلے لاہ ہے اس پہ بھی ہمارا سپیشل فوکس ہے جو مطلب لوگوں کو ہم کیسز ریجسٹر کرتے ہیں جو بڑے بڑے وکیلوں کے پاس نہیں جا سکتے وہ ہمارے باس آکے فری میں کیسز ریجسٹر کروا کے پینل لاہر سے بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی سرویسز آل گورنمنٹ سرویسز ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس سینٹر پہ مجھے بہت ساری دکتوں کا سامنا کرنا پڑا اور ایک ایسا بھی وقت آیا جو آج میرے پاس جو اچھا سٹرٹپ ہے وہ اس وجہ سے ملا جو میں نے ایویرنس لوگوں کو دے دی لوگ میرے پاس آنا شروع ہو گئے آج میں نہ صرف اپنے لیے کماتا ہوں اور بھی کئی لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنا ہوا ہوں جو آج میرے ساتھ جڑ گئے سرویس سینٹرس ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی سینٹر گورنمنٹ کے سکیم کے اندر منسٹری آف الیکٹرونکس ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر سینٹر پہ آن لائن ساری سرویسز ان کی ایویرنس گاؤں گاؤں میں جا کے ایویرنس کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں سکیمز جیسے پی ایم جے ایوائی جمعو کشمیر حیلت سکیم پرادہ منٹری جانہ روگیا یوجنا یا آئیشمن بھارت گولد حیلت پانچ لاکھ تک کا وہ کیش لیس کارڈ ہم دیتے ہیں لوگوں کو کوئی بھی مسئیبت ہو کوئی بھی بیماری ہو سرکاری یا پرویٹ ہاسپیٹر میں اس کا وہ لاب لے سکتا ہے یوز کر سکتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ پانچ لاکھ تک سکتا ہے والے لوگ آتے ہیں ہمارے کامن سیرویس سینٹر پہ ایک تو ان کو ایویرنس بھی ملتی ہے اپنے ہی گاؤں میں اور اس سیرویس کا بھی ان سکیموں کا بھی جتنے بھی یونین گاؤنمنٹ کے سکیمز ہیں ان کا بھی فائدہ ملتا ہے اگر آپ دیکھیں گے ابھی ہمارے یہاں جلے میں سات سو اٹھرہ کامن سیرویس سینٹرز کھولے ہم نے اور اس پہ ایک ایک آپریٹر ہم نے لگایا جو وی ایلی بلیج لاور انٹرپرینر ہوتا ہے جو اس کو آپریٹ کرتا ہے اور اس وی ایلی نے ہر ایک وی ایلی نے پانچ پانچ اپنے جو پڑے لکھے بیروزگاہ لڑکے تھے کالیفائیڈ جابلیس یو تھے اور ان کو بھی ایز ڈیجٹل کیاڈٹ ایڈ کیا اور جتنے بھی سارے سکیم جیسے ابھی سیوند اکنامک سنسل ہو گئی اس میں بھی ان لوگوں کو روزگار کا ذریعہ بنا وہ کامن سیرویس سینٹر اور انہوں نے بھی ربیہ دس کھمائی یا پی ایم جی دشاہ پردان منتری ڈیجٹل گرامین ساکش سترہ ایک سکیم ہے گاؤنمنٹ آف انڈیا کی جس میں ہم نے گاؤن والے لوگوں کو آئی ٹی آئی ٹی لٹریڈ بنانا ہے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں ہم پڑھاتے ہیں سمارٹ فون سکھاتے ہیں لیپ ٹاپ دوسری دوسری سوشل ویب سائٹس یا واتس چاپ یا دوسری دوسری سمارٹ فون ٹریننگ کرواتے ہیں اور وہ بھی لٹریٹ ہوتے ہیں جیسے ان کے پاس ان کو بھی ہم ٹرین کہتے ہیں اس میں بھی ہمارے کامن سیرویس سینٹر کے مادم سے ہر ایک وی ایلی نے دو دو چار چار لوگوں کو آپریٹر ایز ڈیجٹل کیٹس لگائے ان کو بھی روزگار ملا میرا نام عابد رشید ہے میں ایک بے روزگار نوجوان تھا اپنے کلنگاہ میں جب یہاں سے سیاسی آیا تو سنیزی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں اس نے مجھے یہاں پر جوب دی ٹیڑلہ کی وجہ سے میں تھوڑا روزگار کماتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے فائدہ مر رہا ہے اور اگر آپ دیکھو گے کامن سیرویس سینٹر کے بادم سے ہم نے یہاں زلہ کفارہ کے اراؤنڈ ٹو تھاوزنٹ جوب لیس ہائیلی کالیفائیڈ بٹ جوب لیس یوتس کو کامن سیرویس سینٹر کا بھی یہ لیے بنایا اور وہ اپنے لیے بھی روزگار کا ایک ذریعہ بن رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی روزگار پروائیڈ کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اب کامن سیرویس سینٹر کے بادم سے سب سیرویسز کی ساری سیرویسز جو سوچل ویل فیئر سکیمز ہوتے ہیں ان کی بہبودی کے لیے اس کی ایویرنس وہ لوگ آتے ہیں کامن سیرویس سینٹر پہ آتے ہیں فائدہ لیتے ہیں تو دوستو یہ تھے میرے ساتھ جعوید مقبول جو سی ای سی کے ڈسٹرک مینجر ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ سی ای سی اب گر گر پہنچ گیا ہے اور جتنے بھی سکیمز گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے آتی ہے یا سینٹرل گورنمنٹ کی یا سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے جتنے بھی سکیمز آتی ہیں وہ سی ای سی کے مادم سے آپ تک پہنچے گی اور آم لوگ ان سے ان سی گیمو کا فائدہ سی ای سی کے ذریعے سے اٹھا سکتے ہیں باقی نیوز اپ ڈیٹس کے لیے بڑھنے رہے ہمارے ساتھ ارفان ملک کی کشمی کراؤں کے لیے خاص رپورٹ دیکھ رہے تھے آپ راکیٹ سرز ایکسیلنس پریپورا سرینگر offers coaching for 1112th arts and commerce all subjects with valley's top faculty on board visit راکیٹ سرز ایکسیلنس پریپورا سرینگر call on 96228833 94698833 کیا آپ ملک یا بیرون ملک کے ناموار colleges اور universities میں MBBS, Bums, BDS, Paramedical, Pharmacy, Management, Engineering, Hotel Management کمپیوٹر اور دیگر کئی ساری courses میں داخلہ چاہتے ہیں کیا آپ ذرائع نہ ہونے کو اپنے مستقبل میں رکاوٹ نہیں بنانا چاہتے اور اپنی آئندہ کی زندگی کو تابناک بنانے کا عظم کیے ہوئے ہیں تو آئیے اتواس کنسلٹنس مفت مشوری اور کانسلنگ scholarship اور fees میں ریائیت کے لیے ہم آپ کی ہر ممکن مدد کے لیے ہر وقت حاضر ہیں رابطے کے لیے ہمارے فون نمراہت ہیں 9961695030195479601 آتواس کنسلٹنس آتواس کرو پرواز کرو